موسیقی کیندر سرکار کے تین نئے کریشے قانونوں کے ورود میں پنجاب، ہریانہ، راجستان اور پسچمی اتب دیش کی کسان بڑی سنکھیا میں دلی کے سیما پر ڈٹے ہیں انہی کے بیچ کچھ ایسے کسان بھی ہے جو اپنے نام کے آگے رویش لگاتے ہیں اینڈی ٹی وی کے سمواددہ تھا رویش رنجن نے ان سے پوچھا کہ آخر وہ اپنے نام کے پیچھے رویش کیوں لگاتے ہیں کیا یہ کسی گوتر کا نام ہے؟ تو کسانوں نے اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی سنایا ہریانہ کے کیتھل جیلے سے آئے کسان سریش رویش نے بتایا کہ بریٹش کال میں جات بدجیوی اور تدکالین راجنیتہ وچارک سر چھوٹو رام جی کے ساتھ ان کے گاؤں کے ایک ویک تھی ان دنوں لہور کالیج میں کانون کی پڑھائی کر رہے تھے ان کے نام کے آگے لگا تھا راپڑیا جس کا اچارن کرنے میں لوگوں کو دکت ہوتی تھی راپڑیا ان کے گوتر کا نام تھا جسے سرل منانے کے لیے انہوں نے رویش کر دیا تھا چونکہ وہ علاقے میں سب سے پڑھے لکھے تھے اس لئے ان کے بات وہ مانتے ہوئے لوگوں نے اپنے گوتر کا نام رویش کر دیا لوگ اپنے نام کے آگے رویش لگانے جیسے سریش رویش راجیش رویش وغیرہ وغیرہ انہوں نے بتایا کہ ہریانہ کے کیتھل جیلے میں بارو خواب کے نو دس گاؤں ہیں جہاں راپڑیا گوتر کے لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے ادھکانش اپنے نام کے آگے اب رویش لگاتے ہیں سریش رویش نے بتایا کہ ابھی بھی کچھ لوگ راپڑیا بھی لگاتے ہیں لیکن ادھکانش اب رویش ہی لگانے لگے ہیں انہوں نے پی اے موڈی سے انرود کیا کہ کسانوں کی بھاوڈاؤں اور سمسیاؤں کو سمجھتے ہوئے آندولن میں پہل کرے اور کانون واپس لے رویش نے کہا ہے کہ کسان کھیتوں میں ہی ٹھیک لگتا ہے سڑک پر آندولن کرتا ہوا کسان اچھا نہیں لگتا بیورو رپورٹ خبر ابھی تک موسیقی